ہلو اسلام علیکم ویلکم ایک تو مائی یوٹیوب چینل ایوپ یوالر ڈوئنگ ویل تو یہ ولوگ ہے لارچ 2-3 ڈیز کا کمپائل ہی ہے اور آج کل نا ولوگ کی ٹائمنگ تھوڑی آوٹ ہوئی بھی ہے کیونکہ پاپا آنے والے ہیں بس 2 ڈیز رہ گئے ہیں اب تو اور ہماری روٹین بھی تھوڑی سی نا بیزی ہوئی بھی ہے اس وقت سارے کام نا بکرائید والے جو کرنے والے نا جو بکرائید سے مطلب 4-3 ڈیز پہلے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ نے نا پاپا کی آنے سے پہلے ہی نمٹا لیئے کیونکہ پھر مزہ نہیں آئے گا اگر پاپا کے ساتھ ہم لوگ یہ سارے کاموں میں بیزی ہوں گے نا ویسی صرف 1 منت کے لیے آ رہے ہیں پاپا اور بس ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم کو نا فل انجوائے کریں اور زیادہ زیادہ ہم پاپا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور بس کیونکہ پھر 1 منت بعد پاپا نے کیونکہ ہم لوگ بڑا بیزی ہوئے ہیں مجھے کلپ زیک کے یاد بھی نہیں آ رہا ہاں یہ ممہ نے لاس دے پلاو بنایا تھا تو اس کے نیکس دے ہم نے میکرونی بنائی تھی اور ممہ کیونکہ میکرونی شاک سے نہیں کھاتی اتنی زیادہ تھوڑی سی کھاتی ہیں بس اور پھر ممہ نے پلاو کی کھایا تھا مینگو شیک کے ساتھ اور مینگو شیک بھی ہمارا ڈیلی ہی بنتا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی کھانا بلائے بس جب مینگو اس کا سیزن ہوتا ہے تو دل کرتا ہے اس کے ساتھ مینگو شیک ہی بنے اور اس کے بعد یہ نیکس دے کا سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ کچن کلین کرنے والا ہو رہا ہے بریکفرس کے بعد کا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ممہ سارے سپائسز ریفل کر رہی ہیں اور کیونکہ یہ پھر یہ وہی ہے کہ ہم نے بکرائیت سے پہلے کرنا تھا یہ لیکن ابھی بکرائیت میں کتنا ٹائم رہ گیا ون ویک تو رہ گیا اس سنڈے کے بعد سے پورا ون ویک رہ جائے گا تو بس اس ویک پہلے ہی تو کر رہی ہیں اور بکرائیت تو ویسے بھی خوابوں کی عید ہوتی ہے سیکریفائیس تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہوتا ہے اور قربانی ہوتی ہے لیکن جو بکرائیت کی جو گھر کی ایک رونکے ہوتی ہیں وہ ساری خوابوں شعبوں کی ہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ وہ بھی ساری گھر کی خواتین جو اس کی تیاری کرتی ہیں ہماری گھر کے بھی جو خاتون ہے وہ یہ والی تیاری کر رہی ہیں ساری پہلے سے کر کے رکھ رہی ہیں ساری ممہ نا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ممہ نے رائز سوک کر کے رکھیں لیکن یاد نہیں مجھے ممہ نے کس لیے سوک کیا خیر یہ دیکھیں سارے سپائسز ممہ نے ریفل کیے اور یہاں پہ آج کیا بن رہا ہے مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے آلو چکن کا سالن بن رہا ہے شاید اور دے ٹائم پہ میں وائس آور کر رہی ہوں ابھی تو پیچھے سے اتنی نوائزز ہے اتنی زیادہ بٹ اینیویز یہاں پہ کچن نہیں فریج ساف ہو رہا ہے نیکس دے بلکہ نہیں اسی دن کا ہے یہ دنوں میں بڑی جو ہے نا مجھے کنفیوجن ہوئی بھی اور سنبھل فریج ساف کر رہی تھی اور میں نے نا بہار والے روم کی نا ڈائننگ گریہ جو ہے اس کے بس یہ دو والز یہ والی اور اس کے جو لیفٹ والی ہے نا وہ والی ہے تو والز پہ نا مجھے تھوڑا سا ہاتھ مارنا تھا ایک تو ڈسٹ نے بڑا پریشان کیا ہوئے سب سے پہلے ڈسٹ کرنی پڑتی ہے ڈسٹ آف کرنا پڑتا ہے اسے اور اس کے بعد پھر تھوڑے سی کیونکہ یہاں پہ ہاتھ وغیرہ لگ جاتے ہیں اکثر اور یہ گندی تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے تو اس کو بس تھوڑا سا سکلین کیا اور اس کے بعد یہ پاپا نے مجھے کلپ سینڈ کی تھی پاپا جاتے رہتا ہے نا اپنے فرینڈز کے ساتھ وہاں پہ ہوتلنک کے لیے تو بس پاپا نے کلپ سینڈ کی سوچا میں نے یہ بھی ایڈ کر دوں اور یہ شاپنگ کا ایک اور گلمس آ گیا تھانکیو ہےتھ참 کیوں میں آپ کے پاپا ہوں آپ کریں ہمیں تک آپ وہ ہمیں 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 صلح ہمیں حسنا پھر پاپا نے اپنے لئے شوز بھی لے یہاں سے اور پاپا نے یہاں کی وکلپ سنا کے سینڈ کی یہ بیٹا پرفیم شاپ یہ دیکھو یہ پرفیم ہے لئے پاپ اپنے شاپ سون سے ڈا بھی جس یہھ سہاں sur تو یہاں پہ آکے جو ساری ایکسیسریز وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ والی شاپنگ ختم ہو گئی ہے اورنا پاپا نے شیوز بھی لے لی اپنے اور پاپا نے اپنی شرٹس وغیرہ بھی لیا تھوڑی سی اور کیا لیا ہے پاپا نے پرفیومز لیا یہاں پہ اورنا پرفیوم دینی ہے ہم نے جو دینے گیا نا وہ ساری پرفیوم پاپا نے لے لیا اس سے پہلے بھی پاپا نے کوئی فائیو سکس پرفیومز پہلے بھی لے کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ بھی پاپا نے آج آل ڈی ہے اور پس دینے والا سمانس آ رہا ہوگا مطلب گفت دینے والا جتنے بھی گفت لینے تھے نا وہ سب لے چکے ہیں پاپا لے کے ابھی چوکلٹس رہتی ہیں اور جب آپ لوگ یہ ولوگ دیکھ رہے ہیں نا اور ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شاپنگ کر کے بیٹھے ہیں وہ چوکلٹس وغیرہ لے کے بیٹھے پاپا نے ہمیں نا ویڈیو گال پر لیا وقت اور میں وائس آور جو کر رہی ہوں نا وہ میں ابھی ہی ہم لوگ چوکلٹس لے کے لے لیے پاپا نے اور ابھی تھوڑی دوسری جگہ سے لینی ہے تو پاپا وہیں جا رہے ہیں اور آج سے ون ڈے رہ گیا پاپا کو آنے کے لیے آج کا ڈے بھی گزر گیا ہے اور کل سنڈے کی مورننگ پاپا نے آ جانا ہے اور یہاں پہ لے کے ہم نے پلان کیا فرائیڈے اور سٹرڈے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرائیڈے کو ہم بنا لیں گے سینوچز چکن ٹکا سینوچز جو بناتی ہوں میں آپ لوگوں نے اگر پہلے کے ولوگ دیکھے ہیں تو پتا ہوگا اور سٹرڈے کو ہم بنا لیں گے کیا بولا تو ممہ نے کڑھائی ہاں اور کڑھائی بھی ممہ نے نا آج ہی ریڈی کر کے رکھ دیا آج فرائیڈے ہے نا آج ہی ممہ نے ریڈی کر کے رکھ دی ہے اور اور بس اور کیا بتاؤں ہم لوگ تو اتنے ایکسائٹڈ ہوئے ہیں آپ تو صبر ہی نہیں اور آپ تو دل کر رہے جلدی سے یہ ایک دن بھی گزرے اور بس جلدی سے پاپا آجاؤں یہاں پہ دیکھیں بس لاس یہ چیز تھی بلکہ لاس نہیں سیکنڈ لاس یہ چیز ہے کہ ممہ نے چٹنی بنا کے رکھنی ہے اور چٹنی میں ممہ نے دو چیزیں کری ہیں ایک تو جو ممہ املی کے ساتھ بناتی ہے نا وہ تو گرین چٹنی ہوتی ہے لیکن جو ممہ نے رائتے کے لیے کیوبز فریز کرنی ہوتی ہے نا اس میں ممہ املی نہیں ڈالتی یہ دیکھیں یہ والی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے یہ املی والی ہے اور جو آگے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہ یہ جو ہے نا وہ فریز کر کے کیوبز رکھی ہے ممہ نے یہ ہے رائتے کے لیے یہ میں نے رمضانوں میں پریپریشنز میں آپ کو دکھائی دی کہ ممہ کیسے بناتی ہے اور اس کے بعد بس ادھرک لسن کا پیش بنانا رہ گیا ہے وہ بھی ممہ بنا کے رکھ دیں گے اور جب ممہ نے یہ جس دن کام کیا نا اس دن سنبھل نے بس یہ ساری چیزیں وغیرہ ہٹا کے جو صفائی کرنی تھی وہ ساری سنبھل نے کی ہے اب صرف نا سامنے سامنے سے جھارو دلا کرے گی اور آج بھی ہم نے کھانا تھا آلو چکن کا سالن ہی کیونکہ ممہ نے بنایا تھا دو دن کے لیے بس رائس کم دے تو رائس اور بوائل کر لیے تھا ممہ نے اور یہ آلو چکن کا سالن یہ پریویس ڈے کا ہی تھا اور یہی تک تا میرے آج کا ولوگ آئے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملوں گے آپ سے کل کے ولوگ میں انشاءاللہ تلتے ہیں ڈیک کرو لائفظ بائی بائی